خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں گجرہ والا کرونا وائرس کاموکی کی مساجد اور مدرسوں امام برگاوہ میں پایا جاتا ہے جبکہ تھانا سیٹی میں بند شریف شہری درجنوں کے حساب سے جک جاہ اگٹھے بند ہیں تھانا سیٹی میں کرونا وائرس جانے سے ڈرتا ہے جبکہ ایک طرف شریف شہریوں کو گروہ میں رہنے کی خدایات جبکہ دوسری طرف تھانا سیٹی کی حدود میں تاجر حضرات مال لگا کر تھانا سیٹی کے ایسے چو ملک ارفان کی سرپرستی میں کھلے عام قانون کو شرمندہ کیا کر رہے ہیں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے دفعہ ایک سو چوالیس کے تیر دبل سواری پر پبندی لگا رہے ہیں دوسری طرف ملک ارفان ایسے چو خوفیہ طور پر روپے اٹھا کر جوٹی ایف آئی آر کاٹ کر درجنوں شریعوں کو حوالات میں بند کر رہے ہیں اگر مسجد میں پانچ سے زیادہ افراد کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو حالات میں گتھم گتھا افراد کو ہونے سے ڈرتا ہے اور سر پرسوک رکھنے والے لوگ ڈیل کر کے رات و رات گیارہ بارہ ٹائم دے کا ڈیل شدہ چھوڑ دیا جاتا ہے کاموں کی مین بزار میں مشہو شعب نرالہ سویٹ نرالہ سندھی بریانی جبکہ لطیف برفی ہاؤس تھانا سیٹی کے ایسے چو ملک ارفان کی مٹھی کرم کر کے اپنے دھکانیں کھلے عام کھول کر کرونا وائرس کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں سوسیر پورٹ سید محمد زریاب نکوی بیورو چیف ایس پی نیوز کامو کی خبر شامل کرتے ہیں کامو کی سے کامو کی سینئر ڈیپٹی انچارج کمپلین سیل آل پاکستان سے گزارش ہے کامو کی بطنگ بازی اروج بار کامو کی تھانا سیٹی کے علاقے میں بطنگ بازی اروج بار جبکہ کامو کی لائن پر رسول نگر سلامت پورا قسوکی روڈ اور عبداللہ روڈ پر سرعام بطنگ بازی اروج بار سیٹی پولیس بے باس کامو کی ایس ایچ او تھانا سیٹی ملک عرفان کو کئی بار اطلاع دینے پر بھی کوئی اکشن نہیں ہوتا اور عوام کی آئی جی پنجاب اور سی پی او گجران والا اور آر پی او گجران والا سے درخواست کی کہ اپیل ہے کہ اس نوٹس اس کے بعد کا نوٹس لیا جائے تاکہ خونی کھیل ختم ہو سکے سوسی پور سید محمد ذریاب نکوی بیورو جی ایس پی نیوز کا موقع